نمسکار میں ششر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے 1950 کے دشک کے ان پیہت گنی اور ذہین سنگیتکار کی جنہوں نے ہندی سینیما کے اتحاس میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین گیتوں کا یوگدان دیا ان کا سنگرش جاری تھا لیکن جیسے ہی ان کا اچھا وقت آیا اچانکہ وہ سنگیت کے کشیتر کی دو بڑی ہستیوں کی اہنکار کی لڑائی میں بینہ کسی غلطی کے پس گئے ان بڑے لوگوں کے غصے کی گاز ان پر ایسی گری کہ ان کا کریئر ہی برباد کر کے رکھ دیا گیا وہ بہت زہین سنگیتکار تھے سردار ملک سردار ملک سے میری ملاقات مومبے کے مشہور جوہو علاقے کی نورت بومبے سوسائٹی کے ان کے فلیٹ میں ہوئی تھی ایک بہت شریف سنجیدہ ایرشیہ دویش اور چالبازیوں سے دور ایک بہت اماندار شخصیت ان کی یہی خوبیاں ان کے کریئر میں شاید ان کی کمیاں بن گئی تھی میں نے جب ان سے فون کر کے ملنے کا سمیہ مانگا تو انہوں نے کہا سواگت ہے بیٹا کبھی بھی آ جاؤ لیکن میری بس ایک شرط ہے کہ مجھ سے تم ہندی سینیما کی سب سے مہانگائی کا کے بارے میں کوئی بھی سوال نہیں کرو گے میں ان کا اشارہ تو سمجھ گیا تھا لیکن اس اشارے کی وجہ جاننے کی اچسکتہ ضرور میرے مند میں پیدا ہو گئی تھی سردار ملک کا جنم کپور تھلا پنجاب میں ہوا تھا ان کے پتا ایک سیویل کونٹریکٹر تھے سنگیت کا شوق سردار ملک کو بچپن سے ہی اس حد تک تھا کہ خورمئیم بجانے اور گانے میں مہارت حاصل کرنے کے بعد محض سات سال کی عمر میں وہ کپور تھلا راج دربار سے جڑے لوگوں کے بچوں کو سنگیت سکھانے لگے تھے ایک روز سردار ملک کی نگاہ اخبار میں چھپے ایک وگیاپن پر پڑی وہ وگیاپن الموڑا کے انڈین کلچرل سینٹر کا تھا جس کی بنیاد مشہور بیلے ڈانسر ادھے شنکر نے رکھی تھی سردار ملک کے مند میں اس سنستہ میں داخلہ لینے کی تمنا پیدا ہوئی لیکن وہاں کا خرچ اٹھا پانا ان کے بس سے باہر تھا ایسے میں کپور تھلا کے مہراجہ جگت جیت سنگ جی سردار ملک کی مدد کے لیے آگے آئے اور انہوں نے اپنے خرچے پر سردار ملک کا داخلہ انڈین کلچرل سینٹر میں کرا دیا پانچ سال کے کورس کے دوران سردار ملک نے سمیترا نندن پنتھ سے قویتہ ادھے شنکر سے بیلے شنکر نمبودیری سے کتھکلی پلے گرو جی سے بھرتناٹیم زہرہ سہگل سے یوگا بھیاس اموبی سنگ سے منیپوری نرکتی اور وشنودت شرالی سے سنگیت کی تعلیم حاصل کی وہاں گرو دت اور مہن سہگل بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے ادھے شنکر کے بیلے ٹروپ کے ساتھ سٹیج شوز کے سلسلے میں سردار ملک دیش بھر میں گھومے اور پھر جب بیلے ٹروپ بند ہوا تو مہن سہگل کے ساتھ وہ فلموں میں ڈانس ڈریکٹر بننے کی حسرت لیے سیدھے ممبئی چرے آئے اس وقت سردار ملک کے عمر محض پندرہ سال تھی ممبئی آتے ہی سردار ملک اور موہن سہگل کی جوڑی کو بطور ڈانس ڈریکٹر نانا بھائی بھٹ کی فلم چالیس کروڑ مل گئی لیکن اچانک ان دونوں نے اپنا ارادہ بدل لیا موہن سہگل آگے چل کر بہت بڑے فلم میکر بنے اور سردار ملک نے سنگیتکار بننے کا فیصلہ کر لیا بطور سنگیتکار سردار ملک کی پہلی فلم تھی سال انیس سو سنٹالیس کی رینو کا اس فلم کے نرماتہ تھے جہنت دیسائی اور نردیشک رمیش سہگل سردار ملک نے اس فلم میں دو گانے بھی گائے تھے انیس سو پچاس کے دشک میں سردار ملک نے سٹیج لیلہ مجنو ٹھوکر چور بازار آبِ حیات ماں کے آنسو میرا گھر میرے بچے سپرمن اور سارنگا جیسی خریب بارہ فلموں میں سنگیت دیا سارنگا ایک میوزیکل ہٹ فلم تھی اس فلم کے سبھی گیت جیسے سارنگا تیری یاد میں نین ہوئے بیچین ہاں دیوانا ہوں میں غم کا مارا ہوا ایک بیگانا ہوں میں دیارے دییا ایک کنہیہ آکے چمیلی کی چھاؤں میں اور پیا کیسے ملوں تجھ سے میرے پاؤں پڑی زنجیر سپر ہٹ رہے باتشیت کے دوران سردار ملک جب تھوڑا کھلے تو انہوں نے بنا کسی کا نام لیے اتنا ضرور کہا سارنگا کے بعد میرا اچھا سمیں آیا ہی تھا کہ اچانک بڑے لوگوں کی لڑائی میں میں بنا کسی غلطی کے پس گیا میرے نام سے ہی ریکارڈنگ رومز کی بکنگ ملنی بند ہو گئی میں نے جتنی فلمیں سائم کی تھی وہ سب میرے ہاتھ سے ایک ایک کر کے نکل گئی گھر کے خرچوں اور بچوں کی پڑھائی کے لیے پتنی کے زیور اور مکان سب بکتے چلے گئے آنے والے وقت میں کبھی کبھار سردار ملک کو چھوٹے بجٹ کی گینی چنی فلمیں ضرور ملی ان میں مدن منجری پک پاکٹ بچپن مہرانی پدمینی روپ سندری اور پنچرتن جیسی فلمیں شامل تھیں اس دور کے جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ سردار ملک کی کسی ریکارڈنگ پر ان گائیکہ نے گیتکار ساہر کو گیت کی کوئی پنکتی یا شبد بدلنے کی سلحہ دی ساہر بہت موپھٹ تھے وہ فوراں بول پڑے یہ کام پڑھے لکھوں کا ہوتا ہے اس بات سے ناراض ہو کر وہ گائی کا ریکارڈنگ چھوڑ کر چلی گئی ساہر کا تو وہ کچھ نہیں بگاڑ پائیں لیکن ان کا سارا غصہ سردار ملک پر پھوٹا کہ انہوں نے ساہر کے بات کا ویرود کیوں نہیں کیا یا ہمیں ایک بات سپشٹ کر دینا چاہوں گا کہ میں آپ تک وہ باتیں پہنچا رہا ہوں جو مجھے جانکار لوگوں نے بتائی افواہ پھیلانا بیتے ہوئے دن کا مقصد نہیں ہے سردار ملک کہتے تھے اس برے وقت میں اگر ان کا ساتھ کسی نے دیا تو وہ تھے ان کے گروہ وشنوداس شرالی اور پتنی کے بھائی گیتکار حسرت جائپوری سردار ملک تو اب ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کے تینوں بیٹے سنگیتکار انو ملک ڈبو ملک اور ابو ملک اپنے اپنے کاری کشیتر کا آج ایک بڑا نام بن چکے ہیں تو یہ تھی کہانی بہت گنی لیکن بدنصیبی کے شکار سنگیتکار سردار ملک کی سردار ملک کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیتے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولی بسری فلمی شخصیت کی کہانی لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمشکار ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دنیواد بیتے ہوئے دنیواد بیتے ہوئے دنیواد